نمسکر نیوز و انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں دھرم راج سنگھ اتراکن میں بھیشن بارش اور بار کے حالات کے کارن اب تک چھالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے گیارہ لوگ اس آپدہ میں ابھی تک لا پتہ بتائے جا رہے ہیں مکونتری پشکر سنگھ دھامی گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر خود آپدہ پیڑتوں کا درد جان رہے ہیں اور پرشاسن کو انہیں ہر سمبھو ساہتہ کرنے کا عادش بھی دے رہے ہیں وہ بپکش سرکار کی تیاری پر سوال کھڑے کر رہا ہے اتراکن میں بارش ٹرے جم کر تانڈوں مچایا موسرادھار بارش کے بعد موسم کھل گیا ہے لیکن تین دن کی پراکرتک آپدہ میں پچاس صدیق لوگوں کی جان چلی گئی کچھ لاپتہ ہیں اور کچھ خیال ہیں وہی رہت اور بچاؤ کے کارے میں سینہ, NDRF, SDRF, ITBP, BRO اور NGO کے لوگ لگے ہوئے ہیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی آپدہ پرہاویتوں کو رہت پہنچانے کے لیے خود ہی مورچے پر ڈٹے ہوئے ہیں آپدہ پرہاویت زلے, چمپاوت, علموڑا کے بھیکی آنی سینگھ اور نینی تال کے رامگر شتروں کا سی ایم نے دورہ کیا کھٹیما کے پرطاپپور میں بار رہت کاریوں کا جازلے نے گئے مکہ منتری کے ہیلیکاپٹر اتر نہیں پایا لیکن مکہ منتری نے اس کے باب جودھار نہیں مانی سی ایم دھامی ٹریکٹر پر سوار ہوئے ٹریکٹر میں بیٹھ کر مکہ منتری نے خٹیما کے نوصر اور پرطاپپور آدھی گاؤں کے بار پروحاوت علاقوں کا جازلیا باریس کافی تیج ہے اور اس کے قرآن سے کافی نقصان ہوا ہے جگہ جگہ پر پول ٹوٹ گئے ہیں جگہ جگہ پر گھر ٹوٹ گئے ہیں لوگ بیبین بیبین اسطانوں پر سرکشی اسطانوں پر بھی ان کو لائے جا رہا ہے پانی بہت جگہ باریس ہوئی ہے اور لوگ راستوں میں بھی رکے ہوئے ہیں سمپر کٹے ہیں ہم لیکن پورا پریاس کر رہے ہیں ہر طریقے سے کہ لوگوں کو سبھی کو سرکشی اسطانوں پر نکالیں اور کسی کو بھی کہیں پر جس پرکار کی بھی آو سکتا ہو مانی پردھان منتری جی نے بھی ابھی دوربھاس پر بات کی ہے اور انہوں نے بھی ہر سمبھل جو بھی شاہتہ ہو سکتی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے مکش منتری دھامی کا کہنا ہے کہ آپ ادا سے اترا کھن کو میں نقصان کا آنکلن کرنے کے افسرک انردیش دیا گئے ہیں سی ایم نے پرشاسن کو آدیش دیا ہے کہ آپ ادا سے پرابط لوگوں کے کھانے پینے کی ویوستہ کرائی جائے ساتھی راجت سرکار آپ ادا میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو چار لاکھ روپے کا معاوضہ دے گی مکش منتری نے آپ ادا رہت کاری کے لیے ہر زلے کو دس کروڑ کی راشی سکرت کی ہے وہی بپک سرکار کی آپدہ پرابندھن پر سوال کھڑی کر رہا ہے دوربھاگ کے پون ہے میں دیوانگت آتماوں کو آپ کے چینل کے مادھیم سے اشروپون شدھانجلی ارپت کرتنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوتا ہی ہوئی ہے تب ہی تو یہ آنکڑا اتنا بڑا دکھائی پڑ رہا ہے جب آپ ریڈ الڈرٹ جاری کرتے ہو پردیش کے اندر اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ کتنے بڑے سطر پر ورشہ ہونے والی ہے اور ویڈر فورکاست یہی بتا رہا تھا کہ یہ تباہی کا منظر لا سکتا ہے تو ایسے میں آپ نے جو دینجر زون ہے وہاں کے رہائشی علاقوں سے لوگوں کو ایویکویٹ سمجھ رہتے کیوں نہیں کیا جو بھی دینجر زون میں مکان آ رہے تھے ندیوں کے کنارے بساورت تھی ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا اور اب جب آپ کے پاس دبل انجن کی سرکار ہے تو ایسے میں ڈاپلر رڈار سسٹم کیوں نہیں مل پا رہا ہے پردیش کی جنتہ کو اتراخر میں دیو بھی آب دس سے ابھی تک اور ابھی کیا ہے وہیں دوسری طرف کانگریس کسیدہ طور پر سرکار پر آروب ہے کہ آخر کارد ایلڈ ہونے کے بعد بھی سرکار کیوں نہیں چیتی کیمروین راجین بڑولا کے ساتھ سندیب نیگی نیوزر انڈیا دہرد تو دیو بھومے کے چکر بیو میں آج ہم اس سے مددے پر باتچیت کریں گے چرچہ کریں گے کہ یہ جو ستتی ہے کہ دیویے پرکوپ کہہ لیجے دیویے آپدا ہے اور اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا بارش تو ہوئی چیکنے اس کو لے کر جو سرکار تیاری کر رہی ہے جو سرکار کے طرف سے رہت پہنچا لیکن کوشش کی جا رہی ہے وہ کس اسطر تک ہو رہی ہے دوسرا جب بپکش حملے کر رہا ہے کیا یہ اچیت وقت ہے کہ بپکش ان مددوں پر ابھی سرکار کو گھیرے اور اس چرچہ میرے ساتھ پور جاپیندر سنگھ جوڑ رہے ہیں جو پرواکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دیپ بورا پرواکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے اور دگموہن نگی آم آدمی پارٹی کے پرواکتہ آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ویلکم سب سے پہلے میں شروعات کانگریس کے پرواکتہ دیپ بورا جی سے کروں گا دیپ بورا جی شکایت کیا ہے آپ لوگوں کے سرکار سے کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار مکہ منترے خود گراؤنڈ زیرو پر ہیں اور تمام حالات کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور آدیش بھی دے رہے ہیں لوگوں کو مدد مہیا کرانے کی کوشش بھی سرکار کے طرف سے کی جاری ہے فرص شکایت کانگریس پارٹی کی بپکش کے کیا ہے دیکھئے پہلے تو کرونا کی مہماری اس سے اوبر نہیں پایا دیش اور پردیش اوپر سے یہ آبدہ اور آبدہ میں پہلے ہی موسم بھی بھاگنے الٹ جاری کر دیا تھا یہ کم سے کم پانچ دن کا پہلے کا الٹ تھا گراؤنڈ زیرو میں مکہ منتری آپ کو کہاں دکھ رہے ہیں وہ مجھے تو نہیں معلوم بپکش کو اور جنتا کو شاید آپ کو کہیں دکھ رہے ہوں گے یا وہ فون سے وارتہ لاپ تہیں کر رہے ہوں گے تو وہ بات الگائے کیونکہ مکہ منتری ہیں سب مکہ منتری کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جھتیا جگہ ہے اور وہاں پہ کم سے کم مزدور دب رہے تھے وہاں پہ موقع پہ لوگوں کو پتا تھا جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں اور کم سے کم مجھے دس سے اوپر جانے وہاں پہ گئی وہاں پہ آتھ تک رات نہیں پہنچ پائی تو یہ تو حالات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو گراؤنڈ زیرو میں ہوتے تو انہیں بچایا جاتا کیوں نہیں بچایا گیا یہ تو اب چار چار لاکھ روپے دیکھ کے معافضہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے اس پہ ہم مدے پہ ہم بات کر رہے ہیں آج جو نینی تال کی جھیل کا حال ہوا وہ کیوں ہوا وہاں پہ نقصان ہوا جانمال کا وہاں پہ بھی کوئی معافضہ لوگوں کو نہیں دے گیا آپ مجھے یہ بتا دیجئے میں آپ کے چینل کے محادیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سے کیندر سرکار سے ایک پینی کی بھی مدد آئی ہے ایک پینی کا ہیلیکاپٹر آیا ہے یا وہاں سے انڈی آر ایف کوئی آیا ہے یا کیندر سرکار نے صرف کون پہ مکہ منتری جو کو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چلیے ان تمام چلیے یہ ایک آپ کا سر آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا دی بوراجی اس کا جواب کون اور جاپیندر سنگھ بہتر دے سکتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں اس سے پہلے میں دگموہن نگی کو یہاں پر انٹریڈیوز کروں گا دگموہن نگی جی کیا آپ بھی بیب کانگریس پارٹی کے ان آروپوں سے اتفاق رکھتے ہیں جس میں کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ سرکار پوری طریقے سے اس کو لے کر فیلیور رہی ہے اور کیونکہ پہلے ہی موسم بھاگ کی طرف سے آشنگ کا ویک کر دی گئی تھی ریڈ الڈ جاری ہوا تھا لیکن پھر بھی سرکار نے تیاریاں نہیں کی دھرم راج جی سب سے پہلے تو جو بھی اس عبدہ میں دیوانگت ہوئے ہیں ان کو میری بھاوینی سردانجلی اور سمبیدنا ہے ان کے پریوار کے پر میں بیٹ کرتا ہوں دیکھئے ویسے پراکرتک عبدہوں پر کسی بھی سرکار کا یا کسی بھی بیٹی کا کوئی نیانترن نہیں ہوتا ہے پر نشچے طور پر اگر چار دن پہلے راج سرکار میں ریڈ الڈ پہ تھا جو بھی کرٹیکل اور سمی کرٹیکل زون تھے ان میں پرساشن کا کام تھا ان کا دائیت تو تھا کہ وہ وہاں پر لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اس عبدہ سے بچاتے یاترہ اپنے اس پر رہی کلیدارناتھ بدریناتھ جیسی درگم سلوں پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی یاترہ پوری طرح سے جاری رہی اور تمام تیر تیاری جگہ جگہ فسے ہوئے ہیں تو یہ سرکار کا دھلمل رویہ رہا آج مکہ منتری جی ہیلیکوپٹر سے دورہ جرور کر رہے ہیں لیکن اگر یہ دورہ وہ چار دن جب گھوچنا ہوئی تھی کہ ریڈ ایلٹ ہے اس سمیں جا کر آدھکاریوں کو سچیت کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج یہ پچاس کانکڑا کرا ہے مرتبوں کا یہ کم کیا جا سکتا تھا اور دوسری بات کی سرکار نے آج چھ مینے پہلے سے بہت ڈھول پیٹا تھا کہ یہاں پر ڈابلر رڈار لگے گا اور لینس ٹرون میں اس کو اسطافت کیا جا رہا تھا اس پر بھارچے جنتہ پارٹی کے جو راجسوا سامسا دانیل بنوڑی جی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جی کیندر سرکار سے آگرہ کر کے وہاں پر کلر ڈابلر پہلا اپنے اترہ خند میں لگانے کا پریاز کر رہا ہے لیکن آج کہاں ہیں وہ سب ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کھوکلے دعوے ہیں چلے نہیں سر یہ ڈابلر ایک منٹ نیکی جی مجھے لگتا ہے کہ جو ڈاپلر ریڈار ہے یا پھر موسم کی ہمیں اور جیسے سٹک جانکاری ملے اس پر ہم چرچہ دو چار دن بات بھی کر سکتے ہیں ورطمان میں جو سب کی پرائیوریٹی ہے کہ کیسے لوگوں کی جان بچے اور اس کو لے کر کیسے لوگوں کو مدد مہیا کرائی جا سکے ایک سوال ریز کیا ہے دیپ بورا جنہیں کومر جاپیندر سنگھ جی کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈابل انجن کی سرکار ہے تو ان دو دنوں میں ڈابل انجن کی سرکار سے کیا کچھ مدد اتراخن کو ملا ہے سیدھا سوال ہے سب سے پہلے تو ان آپ بناوں کے شکار سب ہی ہمارے چاہے اتراخن واسی ہوئے یا اندی پردیشوں کے ہیں انہیں ہم شردانجلی یادت کرتے ہیں اور دوسرا دیکھیں جیسے ہی ریڈ الرٹ جاری ہوا تو سب سے پہلے راجل سرکار نے یاترہ کو روکارشی کیس سے جو یاتری پہلے یاترہ روپ پہ تھے انہیں ان سب لوگوں کو سچیت کیا گیا اور رشکیش سے یاترہ روپ دی گئی جو آج بھی روکی ہوئی ہے تاکہ نئے یاتری یہاں سے نہ جائیں اور دوویدہ کی سکتی اتپن نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی سب ہی جلوں کے جلادی کاریوں کو نردیش دے دیئے گئے اور اس کے ساتھ ہی ساری اجانسٹیاں حرکت میں آگئی اور حرکت میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسے کئی ورشوں کے بعد جس طرح سے یہ تین نن لگاتار اتنی گھنگور ورشا ہوئی ہے اور یہ پراکرتک آپدہ ہے پراکرتک آپداؤں پہ ہم لوگ پراکرتک آپداؤں پہ لگام لگانے میں پوری طرح سے سشم ہے اور نشط طور پر جتنی بھی اجانسیاں ہے جو مشینری ہے شاشن پر شاشن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی جھوٹے ہوئے لیکن بہت درباگے کی بات ہے کہ پھر بھی کچھ لوگوں نے اتنے پریہاسوں کے بعد بھی آپدہ کا شکھار ہوئے کیونکہ آپدہ آپدہ ہی ہے تو نشط طور پر ان سب لوگوں کو شردھانجلی دینی چاہیے وہ ٹھیک ہے سر شردھانجلی دینی چاہیے لیکن یہاں پر سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے جو مجھے ابھی تک بات بیپک کی سمجھ میں آئی بیپک شیئے کہہ رہا ہے کہ پانچ دن پہلے ریڈ الٹ تھا تو جو اتی خطرناک شیطر تھے وہاں سے لوگوں کو ابیکویٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی ایک سوال دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو سینٹر سے اس کو لے کر کیا مدد مل رہے کیونکہ آمیت شاہ بھی آنے والے ہیں لیکن آمیت شاہ پہنچے اس سے پہلے بہت ساری مدد پہنچ جانی چاہیے کیا وہ مدد پہنچی ہے یا پھر اتراخرن کے پاس جتنے سنسادن ہیں وہ ابھی اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لئے کافی ہیں دیکھئے یہ کون کہتا ہے کہ مدد نہیں پہنچی آپ آج اگر مدد کا مہینے کیا ہوتے ہیں پردیش سرکار ہے پردیش سرکار اپنے میں ستکچم ہے ان سبھی لوگوں کو دوائیاں راشتن پانی اور ان کی انہیں ویفستاؤں شاشن پر شاشن اور راجے سرکار کر رہی ہے اور مانیے مکہ منطری جی خود اس کی منیٹرنگ کر رہے ہیں ڈی جی پی خود دورے پہ گئے ہیں اس کے بعد انہیں منطری بھی جا رہے ہیں تو شاشن پر شاشن اور راجے سرکار جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس سے ادھک بہتر کرنے کا کام کر رہی ہے تو یہ یہ ویپاکش کو نظر نہیں آتا اصل میں پریشانی کہاں ہے کہ آج اس آبدہ کے سمیں جہاں ویپاکش کو تھوڑے دن راجنیتی چھوڑ کے کیا ویپاکش ایک ہفتارہ راجنیتی چھوڑ کے سارتھک ویپاکش کی بھومی کا نہیں نبھا سکتا تھا ویپاکش کو بھی پتا ہے کہ ان آبدہوں سے پرورتی راجیوں کو پرورتی راجیوں کو مقت نہیں کیا جا سکتا یہ دیوی آبدہ ہیں ہم انہیں دیوی آبدہ ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے سر دیوی آبدہ کہیں دیوی آبدہ کہیں پراکرتک آبدہ کہیں لیکن انس آبدہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اس کو لے کر سائنس تو اتنا ڈیولپ کر چکا ہے کہ آپ کو پانچ دن پہلے انفرمیشن مل چکی تھی نیشت طور پر راجے راجے سرکار اور ایجنسیا نیرندر کام کر رہی ہیں آپ پتائیے کیا نہیں ہو رہا ہے انہیں معافضوں کی گھوشنا ہو بہی ہے ان کے اوپر راشن پانی دوا سر دیکھیں معافضہ جیسی بات مت کیجئے معافضہ کبھی بھی کسی مرتق جان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر ان کی ساری ساری کامتا ہے بھارتی جانتا پارٹی کانگریس نہیں کر رہا ایک آپدہ ہے اور اس آپدہ سے سب کو لڑنا ہے اور جو پرہاویت لوگ ہیں وہ اتراخن کے لوگ ہیں بی جی پی کانگریس کے ووٹرک نظرے سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اتراخن کے لوگ ہیں جان سبھی کی جاتی ہے اور یہ دیکھ کے نہیں آتا پراکرتی کا آپدہ بی جی پی رولنگ سٹیٹ ہے یا بی جی پی کے سمرتھک ہے تو ان کو نقصان نہ پہنچا تو ہوتا نہیں ہے بارتی جانتا پارٹی کی راجے سرکار اپنے راج دھرم کا پوری ترمہ پالن راج دھرم کا پالن ہو رہا دیب بورا جی دیکھیں پہلے تو بھاچپا کے لوگ اپنے کالے گریبان کو جھانکے پھر کچھ بولا کریں دوزار پہ سب سے بڑی آبدہ تھی وشکی میں کہہ سکتا ہوں جو کدار ناج جی میں آئی تھی تب انہوں نے کیسی کیسی باتیں کری تھی کتنا جھوڑ بولا تھا تو آپ آج یہ دیکھ لیے جیے سو سے اوپر لوگ سن لو سن لو وہی بتا رہا ہوں جو پریشان ہو رہے ہیں آپ رام سے سنو چار لاکھ روپے محافظہ کیا یہ ایک سرکار کو دیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی اگر آپ کو ریڈ الٹ تھا اور آپ چار لاکھ روپے دے رہے ہو جیسا کہ آپ نے بھی اینکر مہدے اپنے وقت تبے میں کہا سو سے اوپر لوگ لاپ پاتا ہے وہاں ہیں کینڈر سرکار کی جنسیاں ارے وید اتراکھنڈ کی سرکار سکشم ہوتی تو ابھی جو ٹنل میں لوگ پھسے ہوئے تھے جب تریندر سنگھ راوز جی یہاں پہ مکھے منتری تھے تب وہ لوگ کیوں نہیں بچائے گئے تب وہ لوگ ٹنل میں کیوں مارے گئے اندر تو اتنی ان کے کالے گریبان ہو چکے ہیں یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں یہ نہیں پتا لگتا کہ ہم تر کیا رہے ہیں ہاں سو سے لوگ لاپتا ہیں لیکن ابھی بھی کینڈر سرکار سے میں بڑی چیتامنی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سنگل پہنی کی مدد کے اندر سرکار سے نہیں ہے یہ ناکافی مدد ہے جو یہ جنتہ بھی دیکھ رہی ہے آج سب سے زیادہ نقصان کماؤں منڈل میں ہوا ہے ابھی یہ سب باتیں ہمارے وقتہ بھائی جتے بھی بات کر رہے تھے یہ گڑوال کی بات کر رہے تھے زیادہ جانے زیادہ موتیں جو لاپتا لوگ ہوئے ہیں وہ صرف کماؤں منڈل میں زیادہ لوگ ہوئے ہیں ہتات ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو مدد نہیں پہنچ رہی ہے کوس موٹم تک نہیں ان کے ہو رہے ہیں اور تو اور ان کی انتیشتی کے لیے لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو ان کی لاشیں نہیں مل پا رہی ہیں تو ہم تو شردان جی نے ان کو پہلے ہی دے چکے ہیں جو لوگ دیوی آبتہ میں گئے ہیں لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں دھونگ پیٹنے والے ڈبل انجن کا ڈبل انجن کا ڈبل انجن کا جس دن وہ بتا دیں گے کہ کس دیوے آبتہ پہ ڈبل انجن نے ایک سنگل پہنے کی بھی مدد کری ہوگی تو ہم بھی تعلیم آر دیں گے اور دوسری بات ایک نیتا ان کا نہیں کھڑا ہوا ایک ان کا بدائک نہیں کھڑا ہوا آپ سب کی فیس بک چیک کر لیجے ٹویٹ چیک کر لیجے کوئی ندارت ہے ان کا باجتپا کا نیتا وہاں سے صرف مکہ منتری دور باجت پہلے سے ٹھیک ہے آپ جواب دیجئے گا یہ اگر آپ نے واقعی دیب بورا جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ صرف مکہ منتری اگر کہیں نظر آ رہے ہیں تو صرف مکہ منتری کے نظر آنے سے نہیں ہوگا سرکار اور سسٹم میں ستہ پکشے ویدھائک بھی ہیں منتری بھی ہیں اور بپکشے ویدھائک بھی ہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی سنسد کے سادس ویدان سوا کے سادس ہیں پور ویدھائک جتنے بھی جن پرتنی ہیں سب کو نظر آنا چاہیے اگر نظر نہیں آ رہے تو کہتے ہیں نا کہ ان کا بھی جنتہ بھوشتہ کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ راج سرکار اپنے راج دھرم کا پالن کر رہی ہے کیا عام آدمی پارٹی اتراکھنڈ اکائی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرمکتہ کی باتوں سے تفاق رکھتا ہے دھرم راج جی بلکل بھی نہیں آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے اپنے چینل میں کی ان کے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے لوگ آپس میں کون کس دل میں جائے وہ اس پر چنتہ کر رہے ہیں اور اس پر چرچہ ہو رہی ہے لگاتار ابھی میڈیا میں دکھایا کہ کس طریقے سے حرک سنگھ راوت اور عمیش کاؤ پریتم سنگھ سے مل رہے تھے لگاتار چینل جہاں ایک طرف لوگ آبدہ میں مر رہے تھے اپنی جان گما رہے تھے یہ نیتہ ایک دوسرے کو اپنے دلوں کی طرف کھیچنے کا کام کر رہے تھے اور یہ بھگت 21 ورسوں میں ان دونوں پارٹیوں نے اتراخرنڈ کو مجاک بنا کے رکھ دیا ہے جانے جاتی ہیں جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے رازدھرم کی جو بات کر رہے ہیں یہ رازدھرم نہیں نبا رہے ہیں یہ بلکہ لوگوں کے ساتھ میں سیدھے سیدھے ایک اندیاں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آج اتراخرنڈ میں کسان پوری فصل کو گوا چکا ہے اس کے اچھے معافضے کی بات آج ان کو کرنی چاہیے جس طریقے سے اروند کیجیوال جی نے ڈھلی میں ان کو پر ہیکٹیئر معافضہ فکس کر رہا ہے اتراخرنڈ میں بھی سرکار ان کے معافضے کی بات کرے تار لاکھ روپیہ کوئی کسی کی جان کی قیمت نہیں ہوتی ہے ابھی بھاجبہ کے پروقتہ کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو معافضہ دے رہی ہے زیادہ بہتر ہوتا کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سرکار اور ان کی جان بچانے کا پریاست کرتی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جن لوگوں کی جان چلی گئی ہے ان کو تو کسی طریقے سے کمپنسٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو لوگ اس تک مدد کی آرس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاسن ستہ ان کو مدد کرے گی ان تک مدد مہیا کہا ہے جی گومر جیپندر سنگ جی پلیز ریسپونڈ دیکھئے چناوی محول میں جس طرح سے وپکش آج آبدہ کے مدے میں اپنا چناوی لاب تلاشنے کا پریاست کر رہا ہے جس طور پر ہم کھلے من سے پہلے تو اس کی نندہ کرتے ہیں اور جیسا پہلے بتایا گیا کہ پوری طرح سے بھارتے جمتہ پارٹی کی پوری پردیش سرکار اپنے راج دھرم کا امامداری سے پارلن کر رہی ہے لوگوں کو ہر طرح کی مدد راجے سرکار پورا اپلب کروائی جا چکتی ہے کروائی جا رہی ہے اور بھوشے میں بھی اور مانے مکہ منتری جی نے پہلے اعلان کر دیا کہ چاہے وہ کسانوں کی فصل کا بدا ہو چاہے وہ ستانیے ویپاریوں کی بات ہو یا ستانیے نیوازیوں کی بات ہو ستانیے باغوانی کی بات ہو آپدہ سے ہوئے ایک ایک روپے کے نقصان کی بھرپائی راجے سرکار کرنے کے لیے وچن بد ہے تو یہ بھارتے جنگتہ پارٹی سرکار کا وچن بھی ہے اور یہی ان کے راج درم کے پالن کا پرمان بھی ہے اب جتنا لاکھ چاہے ویپکش اس میں سے راجنیتی تلاشنے کی کوشش کر لے راجے سرکار اپنے کرتگیوں کو سمجھتی ہے پورا کرنے کا پریاس کر رہی ہے اور بھوشے میں بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح سے جنگتہ کے ساتھ کڑے وے نظر آئے گی ہر دکھ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف منہ مکہ منتری جی نظر آ رہے ہیں منہ مکہ منتری جی نظر نہیں آ رہے ہیں سب ہی لوگ جا رہے ہیں سب ہی لوگ جا رہے ہیں لیکن شاید وہ شکتہ ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کے پاس باقی لوگوں کی باقی ویدائکوں کی تصویریں پہنچانے کی تو ٹھیک ہم یہ بھی ویوستہ کرتے ہیں تو بھائی آپ کے لوگ بھی تو جا رہے ہیں نا آپ ایک دم سے کسی بات کو پردیش کے اندر آپدہ آئی ہے تو پردیش کا جن پرتنگلی دی سماجی کے لئے سماجی لوگ ہماری اجنسیاں سب کام کر رہی ہیں لیکن آپ کو وہ کھلیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دی رہی دکھائی اس لیے نہیں دی رہی کیونکہ چناؤ سر پر ہیں آپ مادر اور مادر چناؤیں لاکھ کو پانے کے لئے اس طرح اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میڈیا دکھا رہا ہے کہ آپ کے منتری دوسرے بپکش کے منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے دل میں کھینچنے کا پریاز کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا یہ ٹی وی چلو لگا دکھایا ہے غلط بات یہ صرف یہ صرف آپ لوگوں کا فلایا جانے والا پرم ہے غلط یہ صرف آپ لوگوں کا اگر ایک وقتی دلی چلا گیا تو اس کے دلی جانے کو آپ اس سے نہیں جوڑ سکتے کل دیردون میں تھے آپ کے حرک سنگھ اور آپ کے امید سرما کاؤ پوری راجت تو امید شرما کاؤ جی اگر آپ دا پروابین جیتر میں نہیں کہے تو وہ اپنی ویداد سبھا ان کی یہاں ہے ٹھیک ہے انہیں جانا چاہیے تو آپ آپ کا دیویڈل تک پہنچا لیا جائے گا کہ آپ بھی چاہیے دیب بورا جی پلیز دیب بورا جی کچھ کہہ رہے ہیں سن لیجی جو پندری جی دیب بورا جی کچھ کہہ رہے ہیں پلیز دیکھیں ہمارے ابھی دونوں وقت اکرمت ہے ہم نے ان کو کینسیل بھی کیا اس آبدہ کے اور یہ بات اب آپ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں نیتہ پرتیفکش ارے بھئیہ تمہارے تو پرواری آپ کے پھٹے ہوئے ڈھول سے کہتے ہیں کہ دیکھیں پندرہ تو باچ پا سے آرہے ہیں پندرہ بی جی پی سے آرہے ہیں اب تمہارا ڈھول پھٹا ہوا نگل گیا تو تمہارے کو کچھ نہیں آپ لوگوں کو کہنے کا کوئی ادھکار نہیں ایک پروکتہ اوما سوڈیا کہتی ہے کہ یہ اتراکھنڈ کا واضح جناب ابھی صرف آپ سے سمبند بات ہو رہی ہے میں تو بات بولنے کے لئے کانگریز کے لئے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کاریز راوہ جیسے لے جتروں کاریز کاریز پہنچے اس سمیں بڑی بات ہو رہی ہے بیڈی کانگریز اور بات پہ یہ ہو بھی آپ لوگوں نے کیا کیا آپ کو یہ کہیے نا اتراکھنڈ کس نے کیا کیا کس نے سرکار نے کیا 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 جنت اس کو اپنے کسوٹی پر کسے گی وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ کمار جاپندر سنگھ جی دیبورا جی دیگموہ نگی جی آپ تینوں کا بہت شکریہ اتراکھن اس وقت پراکرتی آپدہ کو جھیل رہا ہے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ راجنیتی الگ الگ وشیوں پر ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ایک ایسا وشیو ہے جس پر ابھی سیاست پر تھوڑا دیر بریک لگا دینا چاہیے لوگوں کو مدد مہیا کرانی چاہیے اور مدد مہیا کرانے کا کام صرف سرکار کرنی ہے شسٹم سے جڑے ہر شخص کو اس وقت اپنے اسطر پر لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور پکش پر پکش کو تھوڑے در کے لیے سائیڈ لائن رکھنے کی ضرورت ہے دیو بھومے کے چکر بھی میں آج بس اتنا ہی